اور جب یہ پیسوں کی تقسیم ہوئی تو اس وقت میڈیا میں بھی بہت کچھ آئے سارے صحافیوں نے بھول کمران خان کے جو رپورٹ تھی تو کیا اس رقم کا کیا ہوا کیا اس میں کوئی سچائی ہے اس میں کیونکہ بڑے سینئر صحافیوں ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے تو سینئریٹی کے ساتھ اگر عقل ہو تو پھر اور دیانت ہو تو پھر تو بڑے بڑے انٹلیکشل جو ہیں وہ بددیانتی نہ کرتے یہ جس صحافی کا آپ نے نام لیا ہے یہ میرے پی رول پر تھا اور سات ہزار رپیا مہوار مجھ سے لے رہا تھا سات ہزار رپیا سات ہزار رپیا یہ ٹاب الزام لگا رہے ہیں تو دیکھی میں تو اس سے کہیے کہ میرے مجھے سامنے آکے کہہ دیجئے غلط ہے کس بات کے پیسے دیتے تھے آپ انہیں بس چھوٹی موٹی انفرمیشن کیا ہوا جامعہ اس میں کیا ہوا فلا ہوا ایمکیون کے کوارٹر میں کیا ہوا فلان جگہ ڈاکہ پڑ گیا یہ چھوٹی موٹی اس نے اپنا ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا ہمیں چھوٹی موٹی کوئی انفرمیشن میں جاتی انیس سو چورانوے میں سات ہزار رپیا کامران خان انیس سو نوے کانوے انیس سو نوے کانوے میں آپ کے دفتر میں آکے لیتے تھے چیک سے کیش سے میرا لیول نہیں تھا ان سے ڈیل کرنا وہ تو میرے سوارڈی نیٹس ان سے ڈیل کرتے تھے کون سے رینک کے سوارڈی نیٹ لیفٹننٹ کرنل میجر کانوے میجر کے لیول میں لیکن اس طرح کی پیمنٹ آپ کے رولز میں مخبر کو پیمنٹ مخبر ہے تو کامران خان آپ کے مخبر تھے جو آپ جیو میں پروگرام کرتے ہیں جی وہی آپ بہت بڑا انظام لگا رہے ہیں انظام بھائی کیا کہہ رہے ہو میں تو ان کی شادی پہ بھی مددہ ہو تھا پوچھ لیں ان سے ان کا ہر ہفتے دس دن کے بعد میرے دفتر میں چکر لگتا تھا یہ بھی پوچھ لیں ان سے کس سلسلے میں آتے تھے کیوں آتے تھے آپ پوچھیں نا ان سے تو آپ بتائیں نا نہیں میں تو بتا دیا یہ تو اچانک تو نہیں کچھ ہو سکتا آپ نے ایزام لگا دیا تو بھائی اتنے سال کے بعد میرے پاس تو آپ وہی گاڑی اور وہ چھوٹا سا گھر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس کہاں سے موٹر سائیکل سے لے کے کہاں تک سب ہوتا ہے اچھا ان کی کرپشن کے ثبوت کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اب کافی وسائل ہیں یہ ثبوت ہے دیکھیں یہ تو انکم ٹیکس کا بیسک قانون ہے کہ ایمین دی سٹینڈر ڈاو لگا رہے ہیں سات ازار روپے انہیں دینے کا الزام نہیں ہے ام سوری ام میں ستیڑنگی ٹروت الزام تو وہ ہوتا ہے میں بولو جی میں نے اس کو بیس پچاس لاکھ دے دیا تو الزام ہے وہ میں ثبوت نہیں دے سکتا یہ ایکچول فیکٹ